ٹاٹ بال ساتھ جو کہ فیس کریں گے بٹ صاحب کو جو کہ ایننگز کا چوتھا اور قرار رہے ہیں اور پہلی بال پہ فیصل کا ایکسیلنٹ کیچ بہت زبردست کیچ اوڈر دن ذات افزل 11 سیریز جی جائے گی فیصل جو کہ انفرم بیٹسپن ہے حفیظ کا سامنا کریں گے پہلی بال حفیظ نے کر رہی اور عبیب کا ایک بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ کیچ اسلام علیکم و ہیلو ویورز پہلے دو مائچ تو یقینینا ہم نے دیکھ لیا ہوں گے بہت ہی قراریں مقابلے ہوئے تھے ایک مائچ تو ڈراؤ ہو گیا تھا اور سیکنڈ میچ بھی لاسٹ اوور تک گیا اور افزل 11 نے وہ مائچ جیت لیا افزل 11 ہیڈ نتھنگ تو لوس ان دس میچ کیونکہ آلیڈی ون زیرو اب تھے سیریز میں اور فائنل میچ تھا اگر ہم جیتیں گے تو سیریز ڈراؤ ہو گی اور اگر وہ جیت گے تو سیریز ون ہو جائے گی لیٹس سی کہ کیا ہم یہ مائچ جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور سیریز ڈراؤ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر افزل 11 ہم سے یہ سیریز جیتیں گے اوپننگ پہ آئے تھے ساتھ اور عزیز بھائی اور فیصل پہلا آور کرا رہے تھے پہلی تین بالز پہ تین سنگل ہوئی فیصل ایک بہت ٹائٹ لائن پہ بال کروا رہے ہیں جس پہ انڈور میں چکا ماننا کافی مشکل تھا اور ہمارے بیٹس پینز آلریڈی پریشر میں تھے کہ بیکارز لاسٹ ٹو میچز میں بھی اچھا پرفارم نہیں ہو سکا اور اسی کے ساتھ ساتھ بھائی کا یہ نبیل نے کیج ڈراؤپ کر دیا اور ساتھ میں ڈاٹ ہوا ساتھ جس کو چانس ملا ہے اب اس کو یوٹلائز کرنا چاہیے اگر آور میں باؤنڈری آئے گی تو سکور بہتر ہوگا لیکن پہلے آور میں صرف تین سکور اور دوسرا آور کرنے آئے ہیں افزل بھائی پہلی بال پہ عزیز کا اچھا شارٹ لیکن باؤنڈری پہ فلڈر موجود اور ٹاٹ افزل بھائی دوسرا بال کرائیں گے اچھی جگہ پہ بال کیا بیٹس پن کے پیچھے جانے کو چیک کیا اور گوڈ بال ساتھ فیس کریں گے افزل بھائی کو اپنے آور کا تیسرا بال کرا رہے ہیں اور اچھا شارٹ لیکن فیصل نے فرس ٹائم پکڑی نہیں نہیں تو ران ناوٹ آپرجونٹی تھی افزل بھائی جو کہ بہت اچھا ہور ابھی تک کرا رہے ہیں اور بہت ہی تیس شارٹ افزل بھائی کی باڈی پہ لگی لیکن ہیس اوکے اگلی بال کے لئے بال کرائی اور عزیز نے مشکر دی عزیز بھائی جو کہ وکٹ سے بہت پیچھے جا رہے ہیں جس کی ویسے بال کی لائن کو کیس کرنا ان کے لئے مشکل ہو رہا ہے لیکن سی آخری بال پہ کیا کرتے ہیں اور پھر پیچھے گئے تو ٹائم کرنے میں مشکلات ہی جس کے بعد ڈاٹ ہوا اور بہت عالی آور ایک سکور پہ آور نکالا افزل بھائی نے ٹوٹل سکور ہوا چار اگلا آور کرنے آئے نبیل ساتھ کا پہلی بال پہ اچھا شارٹ لیکن گوڈ سٹوف بھائی نیس بھائی اور ڈاٹ دوسری بال کے لئے نبیل پھر آئے اچھی لائن پہ بال فائنل میں ہمارا بہت کم سکور ہے ہمیں کم اس کم ہم یہاں سے آن ورڈ پانچ باؤنڈریز چاہیئے تب بھی جا کے سکور کوئی ایسا ہوگا جس کو ہم ڈیفینڈ کر سکیں گے کیونکہ ابھی تک تو پانچ سکور ہوگا اور عزیز کا خوبصورت شارٹ اور پہلی باؤنڈری آگئی ہے ایننگز کی ٹوٹل سکور یارہ ہوتے ہوئے پانچ فی بال تیسے ریور کی اور بہت تیز بال نبیل کی طرف سے لاس بال اپنے آور کا کروانے آئیں گے نبیل کیا عزیز باؤنڈری لے سکتے ہیں آگے بڑھ کے کھلنے ہی کوشش لیکن بیٹ اور ٹاٹ بال ساتھ جو کہ فیش کریں گے بٹ صاحب کو جو کہ ہننگز کا چوتھا آور کرا رہے ہیں اور پہلی بال پہ فیصل کا ایکسیلنٹ کیچ بہت زبردست کیچ فیصل کا اور آوٹ چوتھے آور کا کھیل جاری ہے اور سکور ہمارا یارہ ہے ناظرین یہاں سے ہمیں اچھا سکور کرنے کے لیے پانچ پاؤنڈریز کم از کم چاہیے فورٹی ٹو فورٹی فائف سکور ہوگا تو کوئی ڈیفینڈبل ہوگا ایز یو ایف سین ان دا پاس ٹو میچز کہ فورٹی فائف سکور ایک اچھا ڈیفینسیف ٹوٹل ہے جس پہ فائٹ کی جا سکتی ہے عزیز بھائی جو کہ اوپننگ سے کھڑے ہیں ان سے امید تھی کہ یہ آخری بال پہ کوئی ہمیں سکور کر کے دیں گے بکاوز بارہ سکور کا ابھی تک اور یہ تو کوئی سکور نہیں ہے جو کہ ڈیفینڈ کیا جب بہت کام ٹوٹل ہے اور اننگز میں ٹوٹل آٹھ بالز باقی تھی بٹ صاحب اپنی پانچ پی بال کرائیں گے ڈاکٹر صاحب کو اچھی لائن پہ بال کرائی اور ایک وائیڈ بال تھی جو کہ ڈاکٹر صاحب نے وکٹ سے ہٹ کے کلنے ہی کوشش کی اور سنگل ہو سکا بٹ صاحب اپنے اوور کا لاسٹ بال کرائیں گے عزیز بھائی کو چاہیے کہ اس بال پر باؤنڈری لیں تاکہ توڑے ہی بیٹری آسل پر نہائیں گے لیکن باؤنڈری تو نہیں افزل بھائی کو بہت تیز شاٹ ان کی طرف گیا انہوں نے ہاتھ ڈالا اور بہت زیادہ زور سے ان کے ہاتھ پر بال لگی you can see the pain in his movement کے انگریوں پر بال لگی تھی لیکن still he's a fighter انہوں نے کہا امو کہ میں continue کروں گا میچ میں اور میں فلڈنگ بھی کروں گا آخری over کرنے آئے فرحان پہلی بال کرانے آئے عزیز بھائی نے شاٹ ماری straight into the hands of فلڈر اور رن آؤٹ بیس یہ ہوتی بھی کہ افزل بھائی وکٹ سے پیچھے تھے تو نفیز نے no ball نہیں دی خیر continuing with the match دوسرا بال فرحان کرانے آئے عزیز بھائی نے پھر کھلنے کوشش کی لیکن somehow عزیز بھائی is not connecting the ball اگلی ball پہ ایک خوبصورت شاٹ ماری عزیز بھائی نے اور six مارا اسی طرح کے دو اور boundaries عزیز بھائی کو لینی پڑھیں گی تاکہ ہم ایک اچھے total تک پہنچیں کیونکہ 21 score is a very hard total to defend فرحان وائٹ کراتے ہوئے اور آخری دو balls innings کی دیکھنا ہوگا ان دو balls پہ دو boundary لے سکتے ہیں کہ نہیں پہلی دو ہوئی edge اور who are taught the next ball and the last ball of the innings is facing اور یہ بھی dot ball very low total بہت ہی گٹیا بیٹنگ ہی ہے لیکن still 23 runs کا target ہے we will try to save it final match ہے اگر ہم match جیتے ہیں تو series draw ہوں گی other than that abzal 11 series جی جائے گی فیصل جو can form batsman ہے حفیز کا سامنا کریں گے آپ کیمرے میں دیکھ تو نہیں سکے لیکن believe me it was a very good catch running catch ابھی بہی نے کیا اور بالکل زمین سے اٹھایا ہے انہوں نے catch next ball حفیز کرائیں گے ہمیں شروع میں اگر اس total کو save کرنا ہے تو شروع کے 3 overs بالکل ہی low total پر کرنے پڑیں گے یعنی انڈر 10 اگر 3 over نکلتے ہیں تو last over میں 12 13 score بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے بالرز کی جانب سے لیکن کیونکہ کم score ہے بالرز under pressure ہی دیں گے افزل 11 دو hits دور ایک جیتنے سے کیونکہ دو hits ہو جائیں تو اس کے علاوہ ایک جو حفیظ جو بہت ٹائٹ over کروا رہے تھے اور رن آٹ اور عبیب یہ بہت تھی گندی collection ball کی اور ball collect نہیں کر سکے رن آٹ میں سو گیا حفیظ اپنی last ball کرائیں گے اچھا کھیلا افزل وائی نے سنگل کے لیے اور حفیظ کا ایک بہت اچھا over ایک وکٹ کے ساتھ دوست کو دیا اور over کمپلیٹ ہوا اگلا over کرانے آئے خورم بھائی جن سے بھی ہماری same expectation تھی لیکن پہلا ball گندہ کریا اور try over run out اب آپ بتائیں کیا یہ run out تھا یا امپائر call not out جس طرح ایک سنگل ہوگی پہلی ball پہ سنگل کو فیس کرتے ہوئے six مار دیا اس طرح ان کا total score نو ہو گیا اور to win 13 score was left اور ball available were 21 جو کہ کافی آسان total تھا بیٹنگ سائیڈ اور افضل 11 کے لیے جیتنے کے لیے لیکن still we will try our best کہ ہم کسی طرح اس کو last over تک اس match کو لے کے جائیں ان ڈین سی کے result کیا آتا ہے افضل 11 کی کپتان افضل صاحب خورم کو فیس کرتے وے اور دک کیا اور لیکس ٹم سے وائٹ کی کال امپائر کی طرف سے 12 سکور ہو گیا دو بالز بکایا ہیں اور پڑی اچھی خورم بھائی کی بال خوبصورت آؤٹ سونگر اور ڈاٹ ہوا لاس بال دیکھتے کیا ہوگا اچھی شاٹ افضل بھائی کی اور فیلڈرز نے روکا اور یہ سنگل ہوئی عمر تیسرا آور کرنے آئے اننگز کا جن سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ میڈن کریں تو ہی جا کے اس میز میں کے سیچویشن بنے گی لیکن ایکس کرکٹ بیٹس بھی کھیلنے آئے ہیں تو عمر نے اپنے آور کا پہلا بال ڈاٹ کروایا دوسرے پہ افضل بھائی نے ایک اچھی سنگل لی سکور روکنا اس لئے مشکل تھا کیونکہ بیٹنگ سائٹ پہ کوئی پریشن نہیں تھا تو وہ اور عام سے سنگل بھی کریں یہاں سے تو میچ جیت سکتے ہیں اور ساتھ بھائی نے اس پریشر کو بھی توڑ دیا کہ سنگل ہوگی ابھی بھی میچ میں سیچویشن ٹائٹ ہے لیکن افضل بھائی کا کیا کمال شاٹ میچ ایک اس سکر رہ گئے جیتنے کے لئے تو افضل 11 کو میں ایوانس میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ سیریز بھی جیت گئے ہیں اور یہ محس بھی جیت گئے ہماری ٹیم کو بہت فوکس کرنا پڑے گا اپنی پرفارمس کے اوپر بہت دیر ہوگی ہے کہ ہماری جا رہے ہیں اور ہماری بیٹ پرفارمس چار رہی ہے کوئی ایک بندہ بھی پروپر پرفارمس نہیں کر رہا سب کی ملی کوشش ہونی چاہیے میں جیت ہمارے میں سے کوئی بھی پرفارم نہیں کر خاص طور پہ میں خود نہیں پرفارم کر رہا جس کی ویسے ٹیم کا مرال ڈاؤن ہوا ہے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں بکوز اکیس بائیس سکور پانچ آور میں تو کچھ بھی نہیں یہ تو دو رنگ سکور ہے تو اگر بالرز کی ایفرٹ کو اپنے رنگ لانا ہے تو اس سے فائدہ ہو تو آپ کی بیٹنگ کو ایک اچھی پرفارم دیں کم پانچ آور میں فورٹی فائی پلس سکور کریں تاکہ ایک دیفنس ٹوٹل ہو لیکن انفرچنیٹلی ہم یہ سیریز ہار گئے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ٹل دن ٹیک کیا